بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا پہلا جدید ترین یورپین ایلومینیم اور انوڈائزنگ پلانٹ لگا دیا ہے یہ پاکستان میں اپنی طرز کا واحد پلانٹ ہے اس پلانٹ کے ڈیزائن سے لے کر انسٹالیشن اور پروڈکشن کا تمام کام یورپین انجینئرز نے کیا ہے یہاں پر تمام مسنوات انتہائی آلہ یورپین اور امریکن سٹینڈرڈز کے مطابق بنائی جاتی ہیں آئیں انتہائی آلہ میار کے ایلومینیم سیکشن کی تیاری کے مراحل پر ایک نظر ڈالتے ہیں الفتہ انتہائی آلہ کالیٹی کا بلٹ 6063 البا اور ڈوبیل سے امپورٹ کرتا ہے آلہ کالیٹی کے ایلومینیم سیکشن بنانے کے لیے ایلومینیم پلانٹ مشہور زمانہ ایٹالین کمپنی پریسیزی سے درامت کیا ہے بلٹ کی چھ میٹر لمبی شارفز کو لوڈنگ ٹیبل پر فوک لفٹر کے ذریعے رکھا جاتا ہے اس کے بعد خودکار نظام کے تحت یہ بلٹ پوشنگ لائن پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر واشنگ مشین کے ذریعے اس کو واش کر کے مکمل طور پر ساف کیا جاتا ہے خودکار نظام کے ذریعے یہ فائیو زون بلٹ ہیٹنگ اوون میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہاں مکمل یکسانیت کے ساتھ پانچ سو سینٹی گریٹ تک گرم ہو کر ہارٹ لانگ شیر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو اس کو درکار سائز کے مطابق کارد دیتا ہے اب بلٹ ایکسٹریجن کے لیے مکمل تیار ہے بلٹ ایکسٹریجن انتہائی اہم پروسس ہے اس پروسس میں ٹیمپریچر، ایکسٹریجن سپیڈ، ٹریشر اور پولر سپیڈ انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے جدید ترین پلانٹ میں ان تمام پیرامیٹرز کو آٹومیٹک کمپیٹرائز طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ڈائیوں کو جدید ترین فور زون ڈائی ہیٹنگ اوون میں پانچ سو درجے سینٹی گریٹ پر گرم کیا جاتا ہے ہم انتہائی جدید ترین ڈائی چینجنگ سسٹم کے ذریعے ڈائی کو بیس سیکنڈ سے کم عرصے میں تبدیل کر لیتے ہیں ڈبل پولر کا استعمال نہ صرف پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کولٹی کو بھی بہت بہتر کر دیتا ہے ایکسٹریجن کے بعد الیمنیم پروفائلز خودکار طریقے سے کولنگ ٹیبل پر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی سٹریچنگ ٹیبل پر شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر ہیوی سٹریچر کے ذریعے پروفائلز کو سٹریچ کیا جاتا ہے اور پھر وہ آٹومیٹیکلی کٹنگ ٹیبل پر شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کی آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے درکار سائزوں کے مطابق کٹنگ کی جاتی ہے پروفائلز کو ٹرولیز پر لوڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر ٹی سکس سٹینڈرڈ کے مطابق ہارڈنس دینے کے لیے ٹرولیز کو جدید ترین ایجنگ اون میں بھیج دیا جاتا ہے اینوڈائزنگ کے ذریعے الیمونیوم کو نہ صرف لائف ٹائم کرویزن فری کیا جاتا ہے بلکہ اس پر مختلف کلرز بھی کیا جاتے ہیں اینوڈائزنگ ایک انتہائی اہم اور مشکل پروسس ہے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الفتح نے مکمل جدید ترین فولی کمپیوٹرائزڈ پیل سی کنٹرول لائن مشہور زمانہ ایٹالین کمپنی اٹیل ٹیکنو سے خریدی ہے اس کا ڈیزائن، انسٹالیشن اور پروڈکشن کا تمام کام ایٹالین انجینئرز نے کیا ہے اینوڈائزنگ کے دوران مختلف ٹینکس میں مختلف کیمیکلز کے ذریعے بہت سارے پروسسز کیے جاتے ہیں الفتح ان تمام پروسسز کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھتا ہے اس لیے ہماری انوڈائزنگ لائن اکتیس ٹینکوں پر مشتمل ہے اور ہم کسی بھی پروسس کو سکپ نہیں کرتے الحمدللہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور جدید ترین انوڈائزنگ لائن ہے جس میں چھبیس فٹ تک کے سیکشنز کو تیس مایکرون تک انوڈائز کیا جا سکتا ہے الفتح نے پاکستان میں پہلی مرتبہ دریم کلرز متعارف کروائے ہیں اور اب آپ اپنی پسند کے مطابق انوڈائزنگ کلرز استعمال کر سکتے ہیں انتہائی آلہ درجے کی کولٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اٹیلین کیمیکلز استعمال کرتے ہیں کولٹی کے آلہ مایار کی چیکنگ اور اس کو برقرار رکھنے میں ہماری مستعب تیم اور جدید ترین لیبوٹری بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے ہم انتہائی آلہ کولٹی کی ہنڈرڈ پرسنٹ امپورٹڈ ڈائز استعمال کرتے ہیں ہمارا ڈائی ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ انتہائی تجربہ کار اور قابل لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ کسی بھی طرح کی ڈائی ڈیزائن کر سکتا ہے ہم اپنے کسٹومرز کو کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر سیکشن پر الفتح کی مہر لگاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ الیمونیوم سیکشنز کو عمارت میں لگانے کے بعد سے عمارت کے مکمل ہونے تک کس طرح سکریچ لیس رکھا جا سکتا ہے اس لیے ہم سیکشنز پر پروٹیکشن ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں ہمارا جدید ترین پیکنگ سسٹم ہماری تمام یورپین سٹینڈرز کی مصنوعات کی محفوظ ڈیلیوری کو یقینی بناتا ہے الیمونیوم سیکشنز کو ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے مطلوبہ مقام پر پھیج دیا جاتا ہے قولٹی پر سمجھا ہوتا مت کریں اور ہمیشہ یورپین سٹینڈرز کے مطابق یورپین پلانٹ پر تیار کردہ الفتح کی مہر والے الیمونیوم سیکشنز استعمال کریں